بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آسمہ شیرازی اور آپ ہمارا ویلوگ سن رہے ہیں آج بہت اہم خبریں اور تفسریں ہیں جس کے اوپر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے کچھ ڈیولپمنٹس لندن سے کل رات تک آ رہی تھی اور آج شباہ شریف صاحب کو وطن واپس آنا تھا لیکن وہ آج وطن واپس نہیں آئے اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سونوار کے دن بھی بمشکل اسلامباد جو ہے وہ پہنچیں گے اہم فیصلہ ہے بہت اہم فیصلہ ہے لیکن عجیب بدخسمتی ہے اس ملکی کے ایک تیناتی کے دگر ساری سیاست بھی گھوم رہی ہے اور پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر اڑے ہوئے آ کے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ نومبر گزرے گا تو پاکستان کی جو ریاست ہے مملکت ہے حکومت ہے کارکردگی ہے کام ہے وہ کہیں سے دوبارہ سے اثر نوہ چلنا شروع ہو جائیں گے لانگ مارچ بھی اپنی جگہ پہ جاری ہے عمران خان صاحب کے مطالبات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں یہ تیناتی بھی ہونی ہے اس تیناتی کے اندر بھی بہت سارے جو پہلوں ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور خاص کر کے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کل ایک اہم اعلان کیا تھا یا ایک ذرائع سے خبر نکلی تھی کہ سینئر موسٹ کو جو ہے وہ آرمی چیف لگایا جائے گا اور اس خبر کے بعد کچھ دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوئیں یہ خبر چلتی رہی کافی دیر سکرینز کے اوپر اور یہ معاملہ جو ہے جو کہ کافی دنوں سے آ رہا تھا کہ سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے جو کہ آسیم منیر صاحب بنتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ آرمی چیف لگائیں گے اور اس کے خبر چلنے کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ خاجہ عاصف صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے اور بھی بہت سارے بیکڈور چینلز جو تھے وہ چل رہے تھے پہلے توسیع کی باتیں آتی رہی ہیں پھر نئے چیف کی باتیں آئیں اور نئے چیف میں سینئر موسٹ کی باتیں آئیں اور اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خاموشی سی چھا گئی ہے اس پورے معاملے کے اندر اور شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو آپ کے وزیر آزم ہیں وہ وطن واپس آنے میں یا ہچکچا رہے ہیں یا ظاہر ہے کہ کچھ اور معاملات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ طبیعت کی جو ناسازی ہے وہ کس وجہ سے یہ بہرحال دیکھنا جو ہے وہ بہت اہم ہوگا اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ جو محمد بن سلمان سلمان جو کہ سعودی شہزادے ہیں ان کا پاکستان آمد کا جو پلان ہے وہ فائنلائز کیا جا رہا تھا اور اس کے بارے میں متزاد اطلاعات آ رہی ہیں لیکن چونکہ یہ بھی تک کنفرم نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آیا وہ اپنے سکیجول دورے پر آ رہے ہیں یا یہ دورہ کچھ دن آگے چلا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے یہ اس کے اوپر اس کی تفصیلات میں فیلحال ہم نہیں جانا چاہتے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف کی تیناتی کے اندر اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی بھی رائے اہمیت اختیار کر رہی ہے بہرحال سینئر موسٹ جو ہیں وہ تین اشخاص کا نام اب لیا جا رہا ہے یعنی کہ پہلے پانچ سینئر موسٹ جو تھے ان کے نام جاتے تھے اب تین ہیں جن کے نام جو ہے وہ پرائم نسٹر نے ان میں سے ایک فائنلائز کرنے ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جن کا یہاں پہ ایک بہت لانگ مارچ سے وہ خطاب کرتے بھی ہیں آج کافی لالا موسیٰ کے اندر ان کا خطاب تھا اگین ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد میٹر نہیں کرتی مگر کوئی بہت اچھی تعداد ان کے لانگ مارچ میں نہیں تھی اور بہت کوئی دم خم جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ظاہرہ عمران خان صاحب خود بھی نہیں ہے لیکن جو وہ خود بھی تھے تو کوئی بہت اچھا نمبر جو تھا وہ ایک جسے کہنا چاہیے ٹرن آؤٹ وہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ نہیں تھا لوگوں کا سڑکوں کے اوپر اور ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آئی پارک جو سرویز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام یہ چاہتی ہے عمران خان صاحب کے سپورٹرز یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے عمران خان صاحب نے بہرحال پھر ایک مرتبہ پھر کل سے اب اب تک یعنی کل جو خطاب کیا آج جو بات چیت کی اور جو یعنی خطاب کیا اس کے اندر بار بار وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو میرٹ کے اوپر جو ہے اس کو ان کو تینات ہونا چاہیے اب میرٹ سے مراد کیا ہے عمران خان صاحب کی یہ بہت اہم ہے اب یہ جو پانچ سینئر جرنیل ہیں یہ پانچوں کے پانچوں بہت کامپیٹنٹ اور اہل لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی انکامپیٹنٹ نہیں ہے کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایک سیاسی کردار رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں ایک شخصیت کے حوالے سے لیکن اس کے علاوہ وہ بھی شخصیت بھی کامپیٹنٹ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ تیس بتیس سال کا سرویس کر کے آپ فوج کے اوپر اندر آتے ہیں تو آپ کی ایک اپنا ایک آپ کی ایک کردار ہوتا ہے اور آپ کی ایک اہلیت ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اب عمران خان صاحب کے میرٹ سے مراد کیا ہے میرٹ سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی پسند کا چیف جو ہے وہ لگنا چاہیے اور ان کی پسند کا کوئی بھی چیف اگر نہیں لگے گا کوئی شخصیت نہیں لگے گی اور ایک جو کہ ان کو پسند نہیں ہے وہ لگ جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میرٹ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرٹ صرف وہ ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اسی لیے وہ پھر ڈائریکٹ کھملے بھی کر رہے ہیں مثلا یہ کہ جو مفرور ہیں جو چور ہیں جو فلانے ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کیسے کر رہے ہیں اصل میں عمران خان صاحب کی جو ساری پولٹکس تھی اس کی یعنی پچھلے تقریباً ایک سال سے ان کا مطمئے نظر یہی تھا کہ ان کو آرمی چیف لگانا ہے اور اس آرمی چیف کے لگانے کے لیے پوری ایک سٹیج جو تھی وہ بنائی جا رہی تھی یا بنائی گئی تھی اور این اس وقت پہ جبکہ ان کو مطلب لگانا تھا آرمی چیف کو تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اور مومنٹ اور جو پاکستان پیپس پارٹی ہے انہوں نے مل کے ان کی حکومت کو آئینی طور پر برطرف کیا ختم کیا ان کو ہٹایا اپنے وزارت عظمہ سے اور وہ خدا کے براجمان ہو گئے اب یہ چیز جو ہے اس سے ان کا جو پلان تھا یا جو کہا جا رہا ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ کا پلان تھا کہ ایک آرمی چیف وہ لگائیں گے پھر ان کو وہ الیکشن میں جیتیں گے پھر وہ جیت کے واپس آئیں گے حالانکہ وہ اس وقت بہت انپاپولر تھے اس کے باوجود اور وہ پھر اس کے بعد وہ آتے چلے جائیں گے اور ایک اپنا جو یعنی کہ دوہزار اٹھائیس تک کا پلان ہے اس کے اوپر عمل درامت ہوگا وہ تلپٹ ہو گیا اور پورا کا پورا جو ان کا ایک پلان تھا وہ منصوبہ جو تھا یا جس کسی نے بھی بنایا تھا جو کوئی بھی اس کے پیچھے تھا جس کی بھی خواہشات تھیں وہ سارا کا سارا منصوبہ خراب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ امران خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بہت فرسٹریٹڈ ہے ان کی گورنمنٹ جب ہٹائے گئی اس کے اوپر بھی وہ اسی لیے فرسٹریٹڈ تھے کہ ایک پورا جو ان کا ایک ان کی ایک سٹریٹیجی تھی اس سٹریٹیجی کے اندر جو ہے وہ ایک بلوکیج آ گیا اب ہوگا کیا امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ اپنا جو اپنا جو ان کا کانوائی ہے یا ان کی جو لانگ مارچ ہے وہ اسلامباد پہنچے اس کا رکھ بھی وہ کہتے ہیں پنڈی کی طرف ہے وہ اناؤنس کر چکے ہیں پہلے بھی انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کیا تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے پھر بھی وہ ان کو لانگ مارچ کرنا پڑا کیونکہ ایک طرح سے جو ہے وہ آرمی چیف کی تیاناتی یا توسی کے حوالے سے اپنا جو پریشر ہے وہ بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے اور وہ پبلک کے لیول کے اوپر یا جو ایک عوام کے لیول کے اوپر وہ اس کے اوپر ان کو پذیرائی نہیں ملی ہے اب ان کے پاس ظاہر ہے کہ آپشن یہی ہے کہ وہ اس طرح کی ہائپ لے جائیں کہ وہ اس سے پہلے کہ یہ تیاناتی ہو اور اس سے پہلے کہ وہ پنڈی پہنچیں کچھ معاملات جو ہیں وہ ان بیٹوین ٹیپ آ جائیں اور اس کے لیے جو ہے وہ پنڈی سے یا اسلام آباد سے یا صدر مملکت کے ذریعے سے یا جو بھی ان کے پارٹی کے اردگیڈ لوگ ہیں ان کے ذریعے سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں خورم حمید روکڑی صاحب جو ہے ان کا تو آپ نے دیکھی لیا کہ انہوں نے تو صافہ کے صاف بتا دیا کہ میرے میرے ذریعے سے بات ہو رہی تھی جنرل فیصل نصیر جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے تھے اسی وقت وہ ان سے بات چیت کے لیے بھی رابطے کر رہے تھے اور یہی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت جو لمحہ موجود میں کہہ رہی ہوتی ہے ایکچولی وہ اس سے بالکل اُلٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ایک تازہ مثال جو ہے وہ حالی میں خورم حمید روکڑی صاحب کے ذریعے سے جنرل فیصل نصیر جو کہ ان کے بیج میٹ ہیں یا کورس میٹ ہیں ان سے وہ رابطے کر رہے تھے اور دوسری جانے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جلسوں کے اندر بھی اور پروگرامز کے اندر بھی وہ ان کے خلاف الزامات لگا رہے تھے وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بات کر رہے تھے وہ انٹرنیشنل چینلز کے اوپر بات بول رہے تھے یہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل چینلز کے نے ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو بائے نہیں کیا اس پہ سوال کیے کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان میں جب انٹرویوز دیتے ہیں تو وہ اچھے اچھے گوڑی گوڑی questions لیتے ہیں وہ بڑے ایک سازگار محول میں جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں لیکن بینر قوامی میڈیا تو یہ چیز نہیں دیکھتا اور وہ کوئی چیز بھی جانے نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اوپر وہ یعنی وہاں پہ defamation بھی بہت زیادہ strong ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ کوئی چیز ایسی on air نہیں جانے دیتے جس میں کہ وہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو جب یہ الزامات لگاتے ہیں تو وہ آگے سے ثبوت مانگتے ہیں ثبوت عمران خان صاحب کے پاس ہے نہیں تو ایک طرح سے یہ اسی سلسلے میں controversial کرتے چلے جا رہے ہیں آرمی چیف کی تیناتی کو اداروں کو ایجنسیوں کو اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کی پسند کی کوئی شخصیت نہیں آئی تو وہ کسی کو بھی نہیں مانیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ جو ہیں یہ اپنا merit پہ نہیں ہے اور merit کو بہانہ بنا کے وہ ایک شخصیت جو بھی ہوگی جو کہ بھی آرمی چیف بنی بھی نہیں ہوگی جس نے ابھی اپنے اختیار کو بھی نہیں دیکھا ہوگا وہ اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایک پورا narrative build up کرنا شروع ہو جائیں گے اب اس game کے اندر جو top 3 ہیں اس کے اندر اب ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں جو ہے وہ manage ہو سکیں لیکن کیا اگر عمران خان صاحب کی پسند کے مطابق کوئی نہیں آئے گا تو کیا پھر بھی وہ پنڈی کا رخ کریں گے کیا وہ پھر بھی نئے آرمی چیف کی تیاناتی کو challenge کریں گے اس کا legal رستہ کیا اختیار کریں گے وہ صدر مملکت کے ذریعے سے influence کرنے کی کوشش کریں گے وہ صدر مملکت کے ذریعے سے روکنے کی چیزوں کو کوشش کریں گے وہ کیا کریں گے یہ ایک دلچسپ بات ہے اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جو سیاہ political leadership ہے یا جو عسکری قیادت ہے وہ کافی حد تک وہ چیزوں کو جانتی بھی ہے اور وہ ان کو پتا بھی ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب اپنے stance کے اندر جس میں کنون دو تین لوگوں کو نشانہ بنایا وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اب پورے ادارے کے اندر مطلب ایک دو شخصیات کو ہی نشانہ بنانے کے بعد پورے ادارے کے اندر جو ہے وہ اس بات کا ایک مسٹرسٹ ہے ایک بد اعتمادی کی فضاء ہے عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں وہ اس کو کیسے دور کریں گے اور یہ جو تیناتی ہے یہ شباز شریف صاحب کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ کر پائیں گے کتنا پریشر لے سکتے ہیں کتنا نہیں لے سکتے یہ پاکستان آ کے ان کو پتا چلے گا اور اس دوران یہ جو انٹرنیشنل وزٹس ہیں خاص کر کے سعودی عرب کا وزٹ اس کے اوپر بھی آپ اپنی نظر ضرور رکھئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان